شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارتے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامیت یہ ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں بیوی آ گئی رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے دو چار گفتگو ہو گئی باتیں ہو گئیں بس ہو گیا اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں جائز آپ کے لیے اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کری ٹھیک ہے ایک تو ولیمہ سنت ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے آپ نے دیکھا اور کے کپڑوں پر کچھ پیلا پنے جعفران لگی ہوئی ہے خوشبو آ رہی ہے آپ نے کہا یہ کیا کہ اللہ کے نبی شادی کر لی اچھا سیبا سے یا باکرہ سے کواری یا شادی شدہ تھی طلاق شدہ کہا اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے کواری لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا ہے ایسا کیوں کیا ہوں کواری سے شادی کرتے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو تجربہ ہو تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے اس مقصد سے میں نے شادی کیا آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ولیمہ کیا کا نہیں آپ نے کہا ولیمہ کرو دیکھئے حکم ہے ولیمہ کرو اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو لیکن کرو ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں جائز طریقے سے رہ رہے ہیں ولیمہ کا حکم ہے ولیمہ کرنا چاہیے ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے اور دوسرا عقیقہ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں دو شکلیں یہ ہیں کہ ساتھویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ست غریبوں کا خیال لکھا جائے ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئے اور غریبوں کو نظرانداز کر دیا جائے کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں غریب و مسکین دھونے جائیں کون ہے ضرورت بن ان کی دعوت دی جائے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری لڑکا ہے تو دو جانور زبا کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں یہ ایک عقیقہ عقیقے کے علاوہ ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر یہاں تک کی کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی دیا اور نمود کر رہا ہے دکھابا کر رہا ہے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں اس خوشی میں میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی میرے بھائیو کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر ایک عام رسم بن جائے گی پھر زکاة دینے والا زکاة دینے کی خوشی میں کھلائے گا لو آج ہم نے تیز زکاة دی پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد تیس روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے ہو میرے تیس روزے رکھ لیے لو حج بھی ایک عبادت ہے جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر خطنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں خطنے کا کھانا جائز نہیں ہے نہ خطنے کی دعوت جائز ہے ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا خطنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے خطنے کی دعوت مت دیجئے اور یہ کہیے کہ ہمارے ہیں عقیقہ ہو رہا ہے عقیقے کا کھانا کھائیے اور میں خطنے کا نہیں خطنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریچیکٹ کریے اور اس خطنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے کیونکہ خطنے کی دعوت میں شکت کرنا جائز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بیداتوں کو بھی چھوڑ دے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے یہ نئے ملہ مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آگئی ہے یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے بند ہو جاتی ہے پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بیداتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے ہم کیا چھوڑیں گے حضرت حاجرہ کی طرح اپنے شہر کو کون عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی اور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پڑڑ کر بھی نہ دیکھے ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بی بی سعودیہ جا رہا ہے اس بچے ہی کے لیے تو جا رہا ہے تمہارے لیے تو جا رہا ہے لیکن ایک سال کے بعد آ جائیں گے دو سال کے بعد آ جائیں گے لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور سعودی جانے کے بعد پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے اندھیری لات میں کیا ہوگا ستو اور پانی کے لابا کچھ نہیں ہے وہ ابھی دو دن کے لیے بات کیا ہوگا میری بی بی کیا کرے گی میرا بچہ کیا کرے گا ذرا تصور کیجئے اس پوزیشن میں اپنی بی بی اور بچے کو چھوڑنا ہم تو اپنی بیداتوں کو قروبان نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہے وہی بعد لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوچ کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مطورتی یہ کیسا ہے وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم پندرہ بیس سال سے ان علاقوں میں آکے بولتے جا رہے ہیں وہی سوال اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے میرے بھائیو آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو دعا کرنا غلط نہیں ہے ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو دعا ایک عبادت ہے اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھئے الدعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے دعا کے لئے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے کوئی منع نہیں کرتا ہے دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے اس لئے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے مثلا لیڈرین میں جانے کی دعا ہے اب آپ لیڈرین میں گھس کے پڑی ہاتھ اٹھا کر اللہم انی یعوذ بکا من الخبس والخبائس اب بیٹھئے بیٹھئے دعا ہے کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اگر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیڈرین میں جانے کی دعا ہے بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو صاحب لیڈرین میں کیوں ارے جب لیڈرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو جب لیڈرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی یعوذ بکا تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے کیوں نہیں اٹھاتے ہو اب ہماری عقل کہہ رہے ہیں گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں ابھی عقلی تو کہہ رہی ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہا ہوں یہ صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اچھا کھانا کھاؤ کیا دعا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ یہ دعا ہے کھانا کھانے کی اب آپ کھانا بیٹھو جرجی صاحب کھانا لگ گیا بسم اللہ اب ہم کھائیں یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ اب ہم کھائیں بولیے چلو یہ تو لیڈرین نہیں ہے یہ تو گھر ہے یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعالی برکت اللہ تب کھانا کھائے کیسا لگے گا کیوں نہیں اٹھاتے ہو یہ بھی تو دعا ہی ہے صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھا ہے آگئی نباد وہی جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مد اٹھاؤ ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں اچھا وضو بنایا کیا دعا پڑھتے ہو بسم اللہ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو یہی دعا تو پڑھتے ہو اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا پیرر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف مکر کر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں پڑھتے ہاتھ اٹھاتے ہو یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ازان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب حضرت دعوت التامہ وصلات القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفزیلہ لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے کسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا چائز ہے اللہ کے نبی نے فرمائے استغفرولیاخی کم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے اب اس کا جواب سنو ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے تو اب مجھے جب آپ دو لیڈرین میں ہم نے کہہ دیا تو حرج کیا ہے مجھے اتنا بتا دو ازان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی اشدو اللہ الہ اللہ حرج کیا ہے مجھے بتا دو یہاں آپ کو حرج لگتا ہے مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا نہ میرے نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا اسلام چلے گا تو جناب محمد و رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں اچھا عمل ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے مانگیے مانگیے منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر بہننا اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں آپ کی بیٹی بڑی ہے شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگئے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے آپ کے روزی روٹی میں برکت نہیں اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کو جتنی دعا مانگ نہ مانگو یہ دو منٹ والی دعا کو رسم مت بناو میرے بھائی امام صاحب نے کہا السلام علیکم برحمت اللہ السلام علیکم برحمت اللہ اللہم آمین آمین پیچھے کر رہے ہیں آمین 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 یہ کونسی دعا ہے اور دو منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی دو منٹ میں اس کی بھی ہو گئی وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے آپ کہہ رہے ہیں آمین ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے اب امام بچارہ کم آ رہا ہے شادی نہیں ہوئی ہے امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی ہوتا فرما دا آپ کہہ رہے آمین فائدہ تو امام کا ہو رہا تمہارا کیا ہو رہا ارے امام اپنی دعا مانگے تم اپنی دعا مانگو یار امام کی اپنی ضرورتیں ہیں تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں امام کا بیٹا بیمار ہے اس کے پیٹ میں درد ہے وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شپاہ ہوتا فرما رہے تمہارے باپ کو کینسر ہے تم اپنے دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے اے اللہ میرے باپ کو شپاہ کاملا اور آجلاتا فرما ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاوں پر آمین نہیں کہی آ رہی ہے ارے تم اپنی دعا مانگو امام کے ضرورت دو منٹ میں پوری ہو رہی ہے تمہیں کچھ زیادہ مانگنا تم زیادہ مانگو یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں دو منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی اس کی بھی دعا ہو گئی اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لی ہمیں بھی پھیرنا پا رہا ہے اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے میری بی بی ہمیں کوئی سمجھتی ہی نہیں ہے آپ کہا اللہ میری بی بی کو میرا فرما بردار بنا دے اب امام تو ہاتھ پھر چکے ہیں اب کیسے دعا مانگیں اب مانگنا چاہ رہے لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے لیکن مجبوری میں پھرنا پڑھ رہا ہے اب پھرنا پڑھ رہا ہے اب موں میں کہنا پڑھ رہا ہے اللہ میری بی بی کوئی دائے اس کو عادت بد بنائیے دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں نماز کے بعد بھی دعا کو بنا نہیں کر رہے ہیں دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اسلام پھرنے کے بعد آزمی آزاد ہو گیا ہے وہ اپنی دعا مانگیں آپ اپنی دعا مانگئے وہ دو منٹ مانگو پانچ منٹ مانگو دس منٹ مانگو پندرہ منٹ مانگو آدھا گھنٹہ مانگو اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کہا قدا ہی نہیں ہوتا ہے دعا کہا قدا تو تنہائی میں ہوتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو دو رقات نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے تب دعا کا مزاق کچھ اور ہے میرے بھائیوں یہ دعا کا مزاق ہے اللہ گاؤں میں بہت زیادہ اللہ میرے گاؤں میں برکت دے اللہ میرے چودری کو سمجھا دے یہ دعا کا مزاق ہے من بناو مزاق اتنا مزاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مزاق بنایا گیا ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں صرف حکمی ہے استغفرولیخیكم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو صرف دعا ہے اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلا فلا کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے آتا حدیث میں لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو کہیں نہیں آتا ہے یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرما استغفرولیخیكم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں آپ لگ آمین آمین بولو اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو علیہ اللہ ان کے اندر جگہ عطا فرما اللہ اس کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرما آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لئے دعا کرو یعنی تم اپنی دعا کرو ہم اپنی دعا کر رہے ہیں دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے اس لئے ہاتھ نہ اٹھایا جائے سیدھی سی بات ہے اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لئے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں لیکن چند لوگوں کو اکھٹا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد بھوچھ کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوچھ کھانے کے بعد مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں میرے بھائیو بیدات ہے بیدات ہے اس بری رسم کو بند کریے اس نوٹنکی کو بند کیے میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں اس نوٹنکی کو بند کیجئے دعا آپ کیجئے ارے بی بی اگر شوہر مر گیا ہے تو بی بی شوہر کے لیے دعا کرے باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے کچھ دعایں اپنے لیے مانگیں پھر کہا اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشت فرما اللہ ان کی لغزشوں کو ماں فرما دے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرما یہ ہے دعا بی بی شوہر کے لیے دعا کرے بیٹا باپ کے لیے کرے باپ بیٹے کے لیے کرے بھائی بہن کے لیے کرے بہن بھائی کے لیے کرے کس نے منع کیا ہے آپ جا رہے ہیں قبرستان جائیے روز جا کر دعا کریے کون منع کر رہا ہے ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے کون منع کر رہا ہے مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی کون روکتا ہے نہیں لیکن آپ پورے سال نہ جائیں صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پر جا کے دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں یہ غلط ہے آپ کسی دن کو متین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدت ہو جاتی ہے آپ آج مانگ لیجئے کل مانگیے دو چار دن بعد مانگ لیجئے متین مت کریے روز دعا مانگیے قبر پر جا کے کوئی منع نہیں کرتا ہے اور قبر پر جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پر جانا ضروری نہیں ہے دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں میرے بھائیو میرے باپ اٹاوا میں ہے اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں آپ کے ڈشٹک مالدہ میں رہ کر کہ میرے لیے دعا کرو آپ سے بھی کہہ سکتے کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفایت کابلہ اور آجلہ آتا فرمائے کوئی برائی کی بات نہیں ہے دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بیز جگہ آنا ہے اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو یاد رکھئے گا دعوت کہتے ہیں صاحب آج دعوت ہے آپ کی کس بات کی دعوت بچے کا کھتنا کرا رہے ہیں یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے ایک ولیمہ شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارتے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامیت یہ ہم بستری نہ کل لی جائے ولیمہ نے نہیں بیوی آ گئی رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے دو چار گفتگو ہو گئی باتیں ہو گئیں بس ہو گیا اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں جائز آپ کے لیے اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کری ایک تو ولیمہ سنت ہے